میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے ناظرین آج میں سیر دمیر علی لائبریری میں تشریف فرما ہوں جہاں میری ملاقات جناب پرویر سکتر صاحب سے ہو رہی ہے پرویر سکتر صاحب ایک اچھے شاعر ہے عدیب ہے ڈراما نگار ہے کولم نگار ہیں مضمون نگار ہیں اور بہت سارے صلاحیتوں کے مالک ہیں ایک سیمای پرچہ بے باغ بھی شائع ہوتا ہے سوفی جمیل افتر لیٹری سوسائٹی کی جانے سے جن کے وہ ایڈیٹر ہیں ایک ہمہ جہاں سکتیت سے ملاقات کر کے میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے تغیدہ ان کی پیدائش ان کا آس تک کا سفر کس طرح کی سے گزرا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظرین کو وہ تمام چیزیں ان کی زبانی ان کی کہانی کے طور پر پیش کر سکے مجھے امید ہے کہ بہت ہی سلیتے سے بہت ہی ایمانداری سے اور حقیقت نگاری سے اپنے اس زندگی کے سفر کو آپ تک کو چانے میں مدد فرمائیں گے تو پھر ملتے ہیں اسی پرگرام میں جس کا نام ہے ایسے مراشد کی عدبی دنیا تو ہم لے کر کے کیمرہ چلتے ہیں جناب آج کے مہمان آپ کے چہیتے مغربی بنگال کی عظیم شخصیت جناب پرویز اکثر کی جانی آدھا میں بیسین مراشد صاحب کا شکروں محنون ہوں جنہوں نے ایسے مراشد کی عدبی دنیا کے لئے براہ اتخاب کیا ایسے مراشد صاحب بنگال کے ٹرامے کی دنیا کے بہت ہی معروف شخصیت ہیں اور جس دیوانگی کے ساتھ کئی تہائیوں سے یہ ردو میں ٹرامے کو فروغ دے رہے ہیں اور ڈراما نگاری کو فروغ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اپنے ہم اثروں میں اس بنیاد پہ منتاز ہیں اہمیت کے حامل ہیں دوسری بات ہے کہ ان کا پلس پائنٹ جو مجھے نظر آتا ہے یہ وہ یہ کہ یہ ٹھئیٹر کی باریکیوں سے بھی واقع ہے اس ٹیج کے جو لوعازمات اس سے بھی واقع ہے بہترین ڈائریکٹر تو آج انہوں نے تیئے کیا ہے کہ اپنی عربی دنیا میں یہ بھی داخل کریں گے اور میرے بارے میں یا میرے حالہ کے زندگی کے بارے میں بھی کوئی کچھ ہوئے وہ میں بتاؤں تو میں جہاں تک میرا تعلق ہے میں بیہار کے شہر ضربھنگے سے تعلق کرتا ہوں وہیں وہیں پیدائش ہوئی پھر والد صاحب پر گتے چلے آئے اور یہیں پھر ہم لوگ جو ہے آباد ہوگے ایک طرح سے کہلیں اور یہیں تعلیمی سلسطہ بھی میرا شروع ہوا میرے والد صاحب کا نام تھا محمد امیر الحق اور والدہ کا نام شہدہ بیگم جونوں ہی گزر گئے تو یہیں میری تعلیم حاصل ہوئی پرائمری تعلیم میں نے فضل مسلم ہائی سکول سے حاصل کی اس کے بعد کالج مولانا دار کالج سے منسلک ہوا اور وہاں مکمل کرنے کے بعد پھر کلکٹا ایو سیڈی میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے ایمیر مکمل ہوا اور اس زمانے میں مجھے ترکت وغیرہ کھلنے کا بہت شوق تھا اور بہت ہی بہتر کھلتا تھا تو زکریہ اسٹیڈ ہو یا دیگر علاقوں میں برابر جو ٹرنیمیٹس وغیرہ ہوتے دے جاتا تھا کھلتا تھا بنگال سے باہر بھی کھلنے کی آتا تھا تو وہ دور میرا کہیں گے ایسا دور تھا جس میں کوئی خواب نہیں تھا صرف لطف اٹھانا تھا انجوائے کرنا تھا اپنی صلاحیت سے جو بھی صلاحیت اس سے کام دینا تھا لیکن اس کے بعد پھر مجھے کچھ سنجیدہ لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عفضر حاشمی عفضل حسین عفضل صاحب پائیہ نصیم عفضل صاحب ان لوگوں کی صحبت میں مجھے بہت حد تک جو ہے وہ جو ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے عذب سے سوان سے وہ پیدا ہوا اور کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں جو ہے تعلیم سے جو ایک وابستگی تھی ناشعوری تو جب میں ان لوگوں کی صحبت میں ایک حد تک سنجیدہ ہوا دوسری زمانے میں پھر سیدہ میری لابری سے بھی وابستہ ہو گیا اور پھر جب اس لابری سے جڑا تو مجھے وہ مواقع ملنے لگے وہ پلیٹ فارم ملنے لگا جس کے توسط سے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا تو پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ عذبی حوالے سے بھی جو ہے سرگرم ہو گیا پڑھنے لکھنے کا عمل ہی ترہا پیز ہو گیا بہت ساری عذبی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں سے پڑھنے کے مواقع ملے اور پھر جو ہے کچھ حد تک عذب کی بارکیوں پر جاننے کا موقع ملا کسی دوران کچھ کرم فرماوں نے بڑی حوصلہ افضائی کی اور تحریر تھی کہ بھائی آپ بھی کچھ لکھیں پڑھیں آپ بھی اپنی تحریروں سے کام لیں اور پھر جب میں لکھنے لگا تو پھر اندازہ ہوا کہ بھائی تخلیقی طور پر میں کچھ لکھ سکتا ہوں تو مختلف صرفوں پر میں میں طبعہ آزمائی کی مضامی لکھے ڈرامے لکھے افثانے لکھے اور یہ سلسلہ جانی رہا تمام ہمارے احبابوں نے کرم فرماوں نے بڑی حوصلہ افضائی کی یہ سلسلہ چلتا رہا بہت ساری چیزیں میں دوسری زمانے میں شائعہ بھی روح عدد میں مزگاہ میں ترکش میں نئی دنیا میں مشرق میں ایک سلسلہ تھا لیکن بہت قسمتی سے دو ہزار آٹھ میں والدہ کے انتقال ہوا اور جب والدہ گزر نے تو ایک طرح سے کہلی کہ میں ذہنی طور پر مخلوشتا ہو گیا پھر اس کے بعد تبدیلی سمجھ لیکن لکھنے پڑھنے سے دلو اچھاٹ ہو گیا تو یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً دس سال تک میں خاموش رہا اور کسی بھی تقریب میں جانا تو دور کی بات لکھنے پڑھنے کا عمل بھی میرا جو ہے وہ ایک حد تک ختم ہو گیا دو ہزار سترہ یا اٹھارہ سے سمجھ لیئے کہ پھر جو ہے اسر نو جو ہے مجھے تحریک دی مجھے حوصلہ دیا اور مائل کیا کہ میں کچھ لکھوں تو پھر جو ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی چیز سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں تو اس میں جب بھی شدہ پیدا ہو گی اب اسر نو فعال ہو جائیں گے وہی ہوا میرے ساتھ میں پھر لکھنے پڑھنے لگا اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی دوران جو ہے میں نے کچھ آزاد ناظمے اور یہ سب جو آزاد ناظمے تھی یا ایک شعری جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ شعری کے شعری کے ایک صورت پیش کر رہا تھا تو میں ایک روانی تھی ایک آہنگ تھا ایک لفظیات میں تسلسل اور رب تھا تو میرے کئی شوڑا دوستوں نے جس میں ایک نام بہت میں سمجھتا ہوں کے مہترم ہے وہ ہے آماندہ ساغر کا انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں شعری کر سکتے تمہارے اندر دو بات ہے پھوڑی سی توجہ دوگے تو تم جو ہے شیر کہ سکتے اس کے بعد میں نے کوشش کی کوشش کا یہ سنزلہ جاری رہا پھر اندازہ ہوا کہ بھائی شعری کے لیے کچھ بنیادی چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے عروض سے واقتیت یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ جو ہے شعری نہیں کر سکتے تو پھر اس کی طرف بھی توجہ دی اور الحمدللہ کچھ دو کے بعد مجھے جو ہے جب اس سے واقعیت ہوئی تو تمہیں جو ہے صلیقے سے جو ہے اپنی شعری توجہ دینے لگا اور اس کے بعد ایک سلسلہ جاری ہے آپ لوگ اندازہ ہے جو کلک رہا ہو پڑ رہا ہو چیزیں آپ شوشل میڈیا کے حوالے سے اور بھی کر میگزین اور حبارات کے حوالے سے آپ لوگ تک پہنچتی ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے اور لکھنے بڑھنے کا سفر بھی جاری ہے لیکن اس دوران میں جو آدارے سے واقعیت ہا رہا جس علاقے میں رہا اور یہاں بھی خزب مسلم حیثم کا پی آئی بھی بن گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی تعلیمی طور پر اور عدمی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے حالات بدل رہے ہیں محور بدل رہے ہیں خیالات بدل رہے ہیں سیاست نتنے رنگوں سے آپ کو چونکا رہی ہے تو ایسے میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارا وہ تبتہ جو پڑھا لکھا ہے اور ایک جذباتی واوستری رکھتا ہے تعلیم اسے عدب سے اسے کچھا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کسی خیال کے تحت ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے سلسل کے ساتھ خزبور حمین لبیلی لیویی کے حوالے سے پیٹ فارم سے تقریبات کرنی شروع کی عدنی نرششتوں جو ایک جمعود تاریخ خزبور میں دس سال سے سمجھ دیئے کہ یہاں پر جو ہے کوئی فیلہ جو ہے سلسل سے نہیں ہو رہی تھی نئی نسل نہیں آ رہی تھی تو بہت ہی صورتحال خزبور میں بہت ہی صورتحال سہین کی اور مایوس کن کی ایسے میں ہم لوگوں نے بڑی کابیشیں کی اور کابیشوں کے کابیشوں کا اثر یہ ہوا کہ الحمدلہ جو ہے بہت سلسل سے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں تواتب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور کلکتیوں اور موضافات کی شخصیتوں کو بلا رہے ہیں نئی نسل کو بابش کر دے رہے ہیں یہاں پہ میں نے شیر و عدب کے علاوہ تعلیمی طور پہ بھی جو ہے اپنی جو فعالیت ہے اس کو بنائے رکھنے کی دونشتی اور ذاتی طور پہ ٹین ٹویل آنرس اور اہمینے کے بچے بچیوں کو جو ہے اردو کب سے کم جو ہے پرانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی جو ایک ذمہ داری ہے یہ میں بغیر کسی فائدے کے یا بغیر کسی پیسے کے کرتا رہا یہ سلسلہ بھی بھی جاری ہے احمد اللہ احمد اللہ اور کسی دوران جو ہے مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں جو بھی جہاں کر رہے ہیں وہ لوگ سبھی جو ہے قادلِ اترام ہیں وہ لوگ جو ہے بہت احسان کام کر رہے ہیں جہاں بھی جو کر رہے ہیں ہم لوگ بہت آسانی سے ایک دوسرے پہ تنقید کر دیتے ہیں انگلیاں اٹھا دیتے ہیں لیکن میں سہتا ہوں کہ یہ احسان فیل نہیں ہے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو سراہیں گے ایک دوسرے کی قدر کریں گے تو ہمارے آپس میں محبت بڑھے گی اور انفرالی سے انفرالیت سے استماعیت کے سفر میں بڑھے گامزن ہو جائیں گے جہاں پہ کام ہم اور بھی مدزم طریفے سے بڑے طور پہ کر سکتے ہیں 2018 19-20 یہ سب تو زمانہ بڑا تھا 19-20 کا جو پویٹ کا زمانہ تھا اس زمانے میں بڑی صورتحال تھی آپ تو جان رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ گھر میں بنتے خوف سزا تھے اور زندگی جو ہے خوف و دہشت میں گھری ہوئی تھی اس دور میں بچ بچا کر بھی عجبی سردیورمیوں کو عجبی سردیورمیوں جالی رکھے ہوئے اسی دوران پہیم صاحب سے ہمارے کلاسمنٹ تھے تین سے لے ہم لوگوں نے ایمے تک ساتھ ساتھ تعلیم آسل کی بڑا اچھا وہ دور تھا ہم لوگوں کا تو انہوں نے پھر 2021 سے ہم سے دعافتہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بھائی بنیاد پہ بہت اعترام کرتا ہوں کہ بھائی دیوان کی ہوتی ہے ساتھ سمندر پا رہتے ہیں لیکن جس طرح سے اوڑو زبان و عدب سے اپنی واقعی کا ثبوت دیتے ہیں جس طرح سے لندن میں رہ کے کلکتے میں جشن اوڑو منانے کا خواب دیکھتے ہیں اور جشن اوڑو منا آتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں جب پاہشیں جنوب کی شکل استیار کر لیتی ہیں تو یہ کام انہیں کر دکھایا بہت شاندار تقریب تھی بہت شاندار جشن منائے گیا بہت سارے لوگ پورے ہندوستان سے عالمی سطح سے آدمی پیامانے پر لوگ آئے بہت کامیاب اکلام رہا پہیم افت صاحب مشہور کالاؤ نبیس ہیں آپ شاعر ہیں اور بڑی فال شخصیت ہیں انہی کے ایمہ پر انہوں نے کہا کہ رسالہ میں نکالا جائے تو وہ رسالہ بیباد کی صورت میں سامنے آیا ہے اور اس کی عدارت میری ذمہ ہے الحمدلللہ ساتھ کتھ لائے عمل کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے اور اس کام میں ایک بات خیال کرنا ہے کہ آپ بہت کچھ بڑا نہیں کر سکتے کچھ عجوبہ نہیں کر سکتے کچھ حیرت انگز نہیں کر سکتے لیکن دنیا دی طور پہ کام کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے علاقے محدود حلقے میں اثر ڈال سکتے محور بنا سکتے ذہن سازی کر سکتے اور اگر اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو یہی آپ کی ایچی منٹ ہے تو الحمدل اللہ اس حلصے میں ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے ہم اپنے مسالے کے ذریعہ اپنے آدارے کے ذریعہ اپنی لائبری کے ذریعہ عدب اور تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں نئی نسل کو بھی جوڑ رہے ہیں اور وہ لوگ جو بہت سینئر ہمارے ہیں جو کسی وائز خاموش ہو گئے ہیں حالات گزیدہ ہیں انہیں بھی کھینچ کر لارہ رہے ہیں تاکہ وہ پھر سے پھار ہو اور عدب میری باتیں ہیں یہاں پہ بس پھڑا سا اضافہ کر دوں کہ اس سفر میں جو میری شریک عیاد بنی ان کا نام نکھت جبی ہے جن کا تعلق اس دعوی سے ہے اور وہ حقیم عبدال قدیل سہاد کی نواسی ہیں میری بیٹی کا نام پائی پا اکتر ہے اور وہ ابھی امیسی سفر مزید کچھ کام کروائے گا مزید نہیں پہ لے جائے گا میں ایک بار بھی راشد صاحب کا شکریہ عدا کرتا ہوں انہوں نے اس راشد کی دنیا کے لئے مزید پہ تکب کیا اللہ تعالی راشد صاحب کو سلام عمد رکھے جس طرح سے وہ ڈرام بنگال میں آئے ڈرامے کی پہ جان بنے ہو ہیں ڈرامے کے پھروغ دینے کے لئے کوشا ہے اور اس اگر میں جس دیوانگی کا سمجھ دے رہے ہیں وہ صرف تاریخ کے قابل نہیں بل یہ قابل تکلیر بھی ہے بہت بہت شکریہ نوازش کرم کروائی ایک اور بات تعلیمی سفر میں بہت سارے آپ کے استاد رہے ہیں ایسا کوئی استاد جسے آپ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے عزاز عبدال صاحب ہیں بچے کہ میں نے بہت کم کلاس زندگ دی لیکن جس طرح سے انہوں نے ان کا پہانے کا انداز تھا جس سنجیدی کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے اور صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ اس پہ نظر رکھتے تھے کہ ایک ایک تعلیم کس حد تر چسپی دے رہا ہے میں سمجھ کہ بہت اور استاد انہوں نے جس صداقت کا ثبوت دیا ایمانداری کا ثبوت دیا کوئی بھی شاڑید رہے اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور جنہ دوست میں لگا کر آئے زندگی کے تگ دعو میں دوست بھی بہت کردار کرتے ایسا کوئی دوست جسے آپ کو مل کر کے بہت خوشی ہوتی ہوگی اور نہ ملنے سے بہت دکھ ہوتا ہوگا ایسی ایسا کون سر دوست ہے جو آپ کے بالکل کریں جہاں تک شروع سے میں بہت شروع بھی رہا ہوں اور بہت سارے احباب وقت کے ساتھ ساتھ گئے اور حالات کے فیاد انہیں چلے گئے کچھ نام میرے ذہن میں تو ہیں جن جب میں ہمارے دوستوں میں بڑا ہلکا تھا جو آج سب نام شخصیات میں بن چکی ہیں جن میں دبیر صاحب ہیں ہمارے دبیر احمد صاحب ہیں شکیل احمد خان مرہوم جو یا مشیدہ بات کے پرنسپل کے اس کے علاوہ پہیم اختر صاحب ہیں تو ان دوستوں کے اعرابہ بھی جو ہے ایسے ہمارے جیسے کہ گول کوٹھی زگریہ اسٹریل میں جانتے ہیں وہاں ایک علی صاحب گوا کرتے ہیں وہ بزرگ ہے وہ بہت چاہنے والے میرے دوست ہیں اور اور پھر کے زمانے میں بڑی قربت کیوں سے اور اب یہ حالیہ دنوں میں یہاں پہ دوست کہلیں اس میں ہمارے آیاز خان آیاز صاحب ہیں کیونکہ بہت ہی تعلیمی طور پہ اور عزی طور پہ جو بہت میرا ساتھ دیتے ہیں اس کے علاوہ بہی خواہ میں ہمارے جو نشان صاحب ہمارے عشدادار کی حصد رکھتے ہیں تو سب تعمل سے ہی الحمدلللہ جو استعمالی طور پہ ہمارا آج کر رہے ہیں اسے بڑی سعودت ہو رہی ہیں الحمدلللہ اب آخر میں یقیناً ہمارے ناظرین آپ کے ایک دو شیئر سننا پسند کریں اچھی بات ہے آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ کچھ اچھ سنا رہے ہیں یہ موقع سنا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچ کر یہ کام کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچ کر یہ کام کرتے ہیں جنہیں مشہور کرنا ہو انہیں بد رہ کر جنہیں مشہور کرنا ہو انہیں بد رام کرتے ہیں اور ایک مطلہ اور سن لے کہ عجب رشتہ ہے مونوں میں ملے جب پیار کرتے ہیں جب رشتہ ہے دونوں میں ملے جب پیار کرتے ہیں تالنک ٹوڑ بھی جائے تو کار وبار کرتے چھوڑ بھی جائے تو کاروبار کرتے ہیں اور ایک سن لیں کہ نہو منظور دنیا کو نہو منظور دنیا کو تو یہ انجام ہو جائے نہو منظور دنیا کو یہ انجام ہو جائے اندھیرے کو مٹا کر روشنی بدنام ہو جائے اندھیرے کو مٹا کر روشنی بدنام ہو جائے اور آخری مطلہ سن دیں کہ تیری پہچان کا تیری پہچان کا چہرہ جونات کالا ہوتا تیری پہچان کا چہرہ جونات کالا ہوتا تیرے احباب کے ہاتھوں میں بھی مالا ہوتا تیرے احباب کے ہاتھوں میں مالا ہوتا بہت بہت شکریہ راشد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھتے ہیں بہت اچھا آپ کلام کر رہے ہیں اور آپ کی یہ خوشش ہے کہ مختلف بلادوں میں جو روی جس حد تک خدمات انجام لے رہے ہیں اس کو جسے مناسب کی عدوی دنیا کے ذریعہ متعذف کرائیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ دوستو یہ سامنے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں عظیم شخصیت جناب پروے زفتر یقیناً آپ ان کی زندگی کے تگو دعا کو اچھی طرح سے سن کر محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنی زندگی آگے کس طرح سے گزارنی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ملتے ہیں آپ کی اسی پرگرام میں جس کا نام ہے ایسا مراشد کی عدوی دنیا اللہ حافظ گزارنی ہے ہوگی دیں کو رہو duty گزارنی ہے ڈالے